نمشہ کار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بھدوریہ شروعات کرتے ہوں تر دیش کی خبروں سے خبر گازی پور سے ہے جہاں پی جی کالیج گراؤنڈ میں سی ایم یوگی جن سبا سمودیت کریں گے آپ کو بتا دیں گی سی ایم کی جن سبا کو لے کر تیاری آنتیم چرل میں ہے وہیں سی ایم یوگی عدیت تنات پولیس لائن پہنچیں گے کل گازی پور کے مالوی کا ہے جانے والے سرگی راجسور سنگھ بھی کے مورتی کا آناوران ہے اور اسی کاریکرم ہے تو جی مہراج دی کا حقمن گازی پور میں ہو رہا ہے اسی کے تیاری کو دیکھتے ہوئے یہ لوگ بیٹھا کرنا ہے پرسانوں کے ساتھ سروستی میں ایک دیو سے دورے پر پہنچے کرشی راجمنتری بلدیف سنگھ اولک نے جلے کا نکشنڈ کیا سارتی وہاں اسٹیت گوشالہ میں گوونشو کے لیے سفدہ ویوستہ کو لے کر نکشنڈ کیا نکشنڈ کرنے کے بعد گوونشو کو گھڑ چاہا کھلا کر ان کو اور فول مالا پینا کر گوہ پوجن کیا اس کے بعد انہوں نے گوشالہ سے خالی پڑی زمینوں کا ورشہ روپڑ کرنے کے نلدیش دیئے اترپدیس سرکار کے مکہ منتری آدھنی یوگی آدھو تنار جی نے پورے اترپدیس سرکار کے ہر منتریوں کو اس آسے سے نلدیش دیئے ہیں کہ آپ سرکار جنتہ کے دوار جائے جس کی کرم میں یہاں اپس نہیں ہے اس میں نرچھون بھی آتا ہے سجھار بھی آتا ہے سجھاؤ بھی آتے ہیں ہم آم آدمی کے سجھاؤ لیتے ہیں خاص آدمی کے سجھاؤ لیتے ہیں گریب آدمی کے سجھاؤ لیتے ہیں بڑے آدمی کے سجھاؤ لیتے ہیں ہر سور کے لوگوں پر سجھاؤ لے کر کے اس کے بعد پھر ہم اس جنپت کی بیٹھک میں جائیں گے جہاں پر جتنے چینجز کی آوستہ ہوگی جتنی بیوستہ کی آوستہ ہوگی جتنی کمیاں ہوں گی ڈیپ ٹی سی ایم بیجرس پاٹک کا بدایو میاد بھاگ سواغت کیا گیا وہیں ڈیپ ٹی سی ایم کئی کارکر میں شامل ہوئے اس موقع پر میگاوی چھاتوں نے ٹیبلت سمارٹ فون بھی باتے گئے ساتھی بناور اور دہمی کے پراتمی سواست کے اندر پراتمی بدیالے کا نشن کیا ساتھی پارٹی کے کارکرتاؤں کے ساتھ پیس کانسنس بھی کی سپاہ پر تنج کستے ہوئے کہا کہ یہ ڈوبتا ہوا جہاز ہے ڈیپ ٹی سوچی ہے ان کو پرسطوط کرتے ہو ایک ٹوکین دورو پہ ان کو کچھ کھلا اور نیچے اتیاد ہی بھی بترن کیا ہے اس کے علاوہ جو موبائل ٹیبلٹ آج کا ڈوبترہ ہوگا ہے گرام چوپال میں بیوین نے ناو آب کیوں سے ہم مل کر کے جاہے پی ایم سونیتی ہو یا آنی روجنا ہے ان کو بھی روجناوں کو لاغو دلاتر کو خرارنے کے لیے ان روجناوں کے چک ڈوبترے ہوگے لکھنو میں راستی کرانتیکاری سماجوادی پارٹی سماج پارٹی کے پرمک کا آئیکر رویوہ کی جانچ کو لے کر گوپال رائے نے پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے بھاچپا پرتنج کستے ہوئے کہا کہ میری چھوی کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے آپ کو بتا دیں آئیکر رواہ کو جانچ میں میرے خلاف کچھ نہیں ملا ہے جس کے بعد انہوں نے کہا کہ میڈیا نے بھی مجھ پر غلط عارف لگایا ہے اگر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھاچپا کو پچھلے چنانے سمجھ سن دیا تھا کیونکہ بھاچپا راہ سواجی کی چار دارہ ایک ہی پارٹی ہے اور سبھی دھرموں کو ساتھ لے کر چلتی ہے دیشت میں کار بھی کرتی ہے اور اس جگہ پہ یہ نکلا کہ بھاچپا سے میں خفا ہو گیا اس لئے بھاچپا نے کروا دیا تو بھاچپا جانتا پارٹی کہ اس میں کوئی رول نہیں ہے تو کہ کوئی بھی کہیں سے بھی کوئی آروق لگے گا تو جاج نشید رکھ سے ہوگی اور آدمی اگر سٹیٹ ترار ہے تو جلی جا چکے امیٹی کے جگدیش پور قصبے میں اسٹریٹ ٹراما سینٹر میں سواست کیم لگا کر لوگوں کو جاگرک کیا گیا وہیں کشل چکستوں کی ٹیم نے سواست ایمم رکھتزان کے پتی لوگوں کو مدھک دور کیے ساتھی میڈکل پریکشن کا نشلپ دوا بھی باٹی گئی یہاں سپنیزول کی دوا کی سوچنا ملی جائنٹ لگا ہوا ہے اور یہاں رادے سام ستھ پرکاش جائنٹو سائٹ دوا دے رہے ہیں نشلپ اور دوا پری اچھے دے رہے ہیں جات کر رہے ہیں اور ہمیں بہت اچھا لگا ہے کیم کا آیون کیا تھا جو ہمارے ٹرسٹ دوارہ کیا گیا تھا رادی سام ستھ پرکاش جن سیور ٹرسٹ یوں رادی سام ستھ پرکاش ہسپیٹل یوں پرامہ سنٹر کی طرف سے جس میں بلڈ ڈونیشن کا بھی کیم بھی ہوا تھا ہمارا ادیش اس کیم کو لگانے کا ہے کہ جن جن تک گریبوں تک آسہائی تک مزدوروں تک ایک اچھی سواست سبدا پر لکناؤں کے ساؤ جون کی دوبگہ پولیس نے آٹھ گھنٹے کے اندر لاکھوں کی چوری کا سمان برامت کیا ہے وہیں گھتا فیکٹری کے گیٹ کی دیوار فاند کا تین ابیقتوں نے چوری کی گھٹنا کو انجام دیا تھا جس میں فیکٹری کی قیمت کا سمان چوبیس بوریوں میں بھر کر بیچنے کی فراق میں تھے تب ہی پولیس نے چوروں کو گرفتار کر لیا جس کے بعد اے ڈی سی پی نکہ پیس کانفرنس کا چوری گھٹناوں کا خلاصہ کی آپ کو بتا دیں کہ علاقے میں ہو رہی چوری کی گھٹناوں پر پولیس نے بڑی سفلتہ حاصل کی ہے گلاس کی فیکٹری ہے اندھے کی چوکی سے کسمنڈی روڈ پہ کری پانسو میٹر پہ تو وہاں پہ گلاس و گھٹے کی فیکٹری تھی گلاس کی مشینیں کچھ خراب ہو گئی تھی اس کو ریشٹارڈ کرنے کے لیے موٹرے ہم نے بنوا بنوا کے لگانا شروع کی تھی ٹوٹل مشینیں سب چائنیز ہیں تو اس کو بنوا بنوا کے ٹھیک کی تو وہ بندہ جو لے گیا ہے وہ سب نئی مسینے کے موٹر کٹ لیا ہے کیونکہ وہ بہت ہی ساتھی ٹائپ کا ہے کیونکہ اس نے جو پرانے تال لگے ہوئے دیکھے وہ نہیں کٹا جو بلکل نئے تار مسین سے نکلیں اس کو کٹ دیا ہے آٹھ بارہ تو موٹر ہیں اسپرنگ ہیں مولٹ ہیں اس کے گلاس بننے رنچ کا پورا تھیلہ ہے اور کھاپر کی سپرنگ ہیں لوہے کی سپرنگ ہیں مولٹ ہیں دو سے تین لاکھ سمجھئے انہوں نے ہم کو تو پتہ بھی نہیں لگنے دیا چار گھنٹے میں مال کو برامت کر کے ہم کو سوچت کر دیا دیکھئے ساتھ ستمبر کو یہ وادی راجش اگروال کے دوارہ سوچڑا دی گئی تھی تھانے میں آ کر کے کہ ان کا جو پرتشتھان ہے سکرولی روڈ پر ان کی جتے کی فیکٹری اور گلاس وغیرہ بنایا جاتے ہیں وہاں پر تو ان کے ہاں چوری ہوگنے کے سمجھ انہوں نے اف آئی آر درش کرائی تھی جس پہ ہمارے جو اے سی پی ساکوری ہیں ان کے نکٹ پریویکشن میں ایسے چو دبگا اور دو چوکی پر باریش شہنسا حسین اور ان کی ٹیم کے دوارہ تک پرتہ سے سبھی الیکٹرونکس، سرپی لانس، پوٹیج بغیرہ چیک کیے گئے اور مقبی کی سوچنا پہ بیوکتوں کو گرفتار کیا رات بھی ایک بجے گرفتاری ہوئی ہے اور جو چوری سمان ہوا تھا ان میں سے اگرکانشتہ سمان برامت ہوا ہے گازی آباد تھانہ مدبن باپو چھت میں گیارہ ورشی بچے پر پٹ بول بریڈ ڈاؤگ نے جان لے وہاں حملہ کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ بچے کے چہرے پر قریب دو سو ٹاکی آئے ہیں اس گھٹنا سے پرجنوں میں کافی روش ہے وہاں یوک نے بینہ ریشٹرشن کرائے کتے کو اویہ دروپ سے پار لکھا تھا جس کے بعد نگر نگم نے سنجے نگر سیکٹر تیس میں یوک پر کروائی کی ہے ساتھی پٹ بول مالک پر نگر نگم نے پانچ آر کا جرمانہ بھی لگایا ہے بیٹا پارگمہ کھیل رہا تھا جس میں ایک بچی پٹے گھماری تھی وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا جس نے پیٹے پر اٹیک کر دیا کیسی حالت ہے حالت آپ لوگ دیکھو گے تو جب آپ کو پتر پڑے گا اس کے موپے دیڑھ سو پونے دو سو ٹاکے ہیں جو ایک طرف کا کان کٹ گیا نیچے سے اور ایک طرف کا پورا گال فٹ گیا خبر بلین سر سے جہاں میگھالے کے راجپال ست پال ملک گرام دیوس کے موقع پر اڑک بیقا پور ایک پروگرام میں شامل ہوئے وہیں انہوں نے کہا کہ اگر سرکار کسان کی بات نہیں مانے گی تو راجپال کا پت چھوڑ دوں گا ساتھی راہل گاندی کے بھارت جوڑو یاترہ کے لیے انہوں نے شب کاملائے بھی دی راجپت کا نام کرتا بھی پت کی جانے پر کہا کہ میں پی ام موڈی کے فیصلے سے اسمت ہوں خبر گازی پور سے ہے جہاں گازی پور پولیس کی کروائی کرتے ہوئے ایک کیاون فونوں کی برامدگی کی گئی ہے وہیں سبھی فون آویدکوں کو سوپ دی گئے ہیں بتا دیں کہ پولیس اب آگے کی کروائی میں جھٹ گئی ہے کچھ دنوں پہلے لگا ایک مہینے پہلے کویا پایا سیل کا سربیلانس ڈپارٹمنٹ میں ہم لوگوں نے ایک سیل کا گھٹن کیا تھا اس میں جتنے بھی موبائل فون چھوڑی پتوہ ہوئے جاتے ہیں کئی گر جاتے ہیں کسی کے اپلیکیشن ان لوگوں سے پرابد کر کے سربیلانس پہ اس کو لگایا جاتا ہے آج 51 موبائل برامد کرنے میں ہماری ٹیم کو سبھتا پرابد ہوئے لگو مہینے بر کے اندرال میں یہ موبائل فونز ہکٹا ہوئے ہیں آج جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جن کے موبائل فونز تھے ان سبھی لوگوں کو بولا کے ان لوگوں کو موبائل فونز ہینڈوور نکیہ گئے ہیں دیوریہ کے سند وینووہ پی جی کالج کے چھاتروں نے بی اے کا ریزرڈ نہیں آنے سے چھاتر دھرنے پر بیٹھ گئے اور کالج پرشاہ سن کے خلاف جم کر نارے بازی کی جس کے بعد چھاتر انتا نے بتایا کہ اگر ودحالے میں سمسے ریزرڈ نہیں آیا تو ہم بڑا اندولن کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اور اس کا ذمہ دار کالج پرشاہ سن خود ہوگا ساتھی ساتھ کالج پرشاہ سن اور ویشو جالے کے چھاتروں کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے اس کا پرنام یہ ہوگا کہ چھاتر اگر ہوگا سڑک پر اتر جائیں گے ہمارے آج کالج میں سیکنڈ یر اور تھرڈ یر کے ریزرڈ نہیں آئے تھے جس کے آج آخری ڈیٹ تھا کانسلنگ کا جس میں ویشو بھی چال ہے اور ماں بھی چال ہے دونوں کے مل جور سے ویشو بچوں کا نہیں نکل دا تھا اس کے لئے ہم نے پرانچار کو سرنا دینے کے کام کیا جسے پرانچار نے آج 50% چھاتروں کے ریزرڈ جس میں بوسیت ہو گئے ہیں اور سبیت چھاتر ہم سب اکر ہو کر پرانچار اکر چولیا کے کالج پرشاہ سن کے بریوط نارے بالی کر رہے تھے جس کے انتقلت ہمارا سرنا سپر ہویا جس میں سبیت چھاتروں کے ریزرڈ بوسیت ہو گئے ہیں اور سکینڈیئر کے عویز کا فیزرڈ نہیں ہے جس میں پرانچار نے ہمیں آتواسن دیا ہے جلد سے جلد وہ سبیت چھاتروں اور سبیت چھاتروں سے سوچالے صاف کرانے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر بارل ہو رہا ہے جس میں چھاتر سوچالے کی صفائی کرتے نظر آ رہے ہیں جس کے بعد بیسی سکشہ ادکاری نے معاملے کی جانچ کے عدیش دی ہیں ساتھی جانچ کی ریپورٹ ملنے پر آوشہ کروائی کی جائے گی سر ہم لوگ پانی ڈالے تھے کس کے کہنے پہ ڈالے تھے کیوں کر رہے تھے سر کو مدد کر رہے تھے ڈالے تھے کیوں کرنے چاہیے تھے کرنے چاہیے سر کیوں کرنے چاہیے تھے سخائی آپ تو یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں پھر آپ کو سخائی کرنے کیا جلد پڑھے سر اپنے کلاس کو شروع چیت رکھنے چاہیے اس کے ساتھیتہ کی جانچ خند سکشہ ادھیکاری سہوں کے مدھم سے کرائی جائے گی اور اس کے ساتھیتہ کی پشتی ہونے کے اپران جو بھی آوستہ کروائی ہوگی وہ کیا جائے گا تین تاریخ کو آدیس آئے بیو صاحب کا کہ آپ بیشیش روپ سے بچوں کو سملید کرتے ہوئے بیدیالے کی جس میں urinal toilet library کچھا کچ ہر جگہ کی سفائی سمدائی سہیوگ سے کیا جائے اسے بچوں کو سملید کیا جائے سملید بچوں کو لیتے ہوئے یہ کاری کیا جائے تو ہم نے سر صوبہ ہم نے ان کا آدیس نہیں دیکھ پایا جب ہم کو آدیس دکھا جو ہے تو میں اپنے آدھاپکوں کو بھی شیئر کیا جو بیدیالے کی شٹاپ لوگ ہیں اور ہم نے کہا کہ سب لوگ مل کر ہم لوگ سفائی کریں کیونکہ سرکار نے یہ کہا ہے یا بیو صاحب نے کہا ہے کہ جو بھی سفائی ہوگی ساف کرنے کے بعد اس کے فوٹوگراؤس اور ویڈیو ہم تک شیئر کی جائے گروپ بھی شیئر کی جائے تو سر ہم یہاں چندہ اس چندہ میں پڑ گئے کہ نہیں ساف ہوگا ہم کیا ویڈیو سیئر کریں گے اس دن یہ ہوا تھا کہ لنج کے بعد کی بیاد ہے ہم لوگ بیٹھے تھے تو سر بولے کہ آیا ہیا دے اس کی سارے لوگ سفائی کریں بچے ہوگی سامل کریں تو ہم لوگ کہے کہ لیٹنگ اور سب سفائی نہیں کیے لیٹنگ میں بچوں کو سا دیے سفائی کرنے کی نیتے بہت لیٹنگ بہت لیٹنگ بہت لاندھا تھا اس کے بعد کیا ہوا کہ سب بچے دو تھی سارے بچے گئے کہ ہم نہیں آئے گے اس کے بعد کیا ہوا کہ سب بلٹنگ بچے سارت کیا اور ایک لڑکا رہے ہیں کہ ایک لڑکی آیا اس کے مائلہ ہمیں ویڈیو بنے آیا تھا اس طرح سے ہمیں ویڈیو کیوں بناتے ہیں جتی مجھے بناتا ہوں میں کتھ ویڈیو بنا لیتی اس کا ویڈیو لیکن لیٹنگ میں ہمیں صحبہ آگی ہمیں صحبہ علیگرڑ کے بھئیہ گاؤں میں سواستکیند اگلاس میں لاپروائی کا معاملہ سامنے آیا آپ کو بتا دیں کہ مائلہ کو پرسہ پیڑا کے بعد ایک نوجات ششو پیدا ہوا جس کے بعد بچہ لگتا رونے لگا اور بچے کی موت ہو گئی وہیں ڈاکٹروں پر علاج نہ کرنے کا پریجنوں نے آروپ لگایا ہے وہیں پریجنوں نے ڈاکٹروں پر کروائی کی مانگ کی ہے ساتھی پریجنوں نے بتایا کہ اسپطال میں کوئی نرس اور ڈاکٹر موقع پر نہیں ملے جب کرٹیکل کنڈیسن ہوگی جب ہم نے دو تین بار میڈم کو بولا کہ آپ ایک بار ہی بچے کو دیکھو چیک کرتا کیا امرجنسی میں کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں تھی رات نائٹ ڈوٹی میں لیڈی ڈاکٹر تو تھی نہیں نرس بھی نہیں تھی جو ڈیلی بری کراتی وہ نرس بھی نہیں تھی اب بچے کا کیا ہوا بچے کس کی لاپروائی مانتے ہیں میں سٹاپ کی لاپروائی مانتا ہوں تو کیا کوئی لکھی سکایت بگرا دی ہے آپ نے لکھی سکایت میں نے دی ہے میری بھاوی ہیں بڑی بھاوی ان کو لے کے رات کو 11 بجے آئی تھے میڈیکل میں گلاس تو لانے کے بعد سواستگند ہے کیا یہ ہاں سواستگند ہے سرکاری اسپتال ہے سرکاری اسپتال میں لے کے آئی تھے رات کو تو کیا ہوتا ہے 11 بجے لے کے آئے تو انہوں نے بنا کر دیا کہ ابھی بچہ نہیں ہوگا تو انہوں نے بنا کر دیا تو 12 بجے ہم گھر پہ چلے گئے گھر پہ جانے کے بعد پھر دوبارہ سے دکھت ہوئی گھر پہ بابی کو تو ساڑھے چار ہوئے ہیں یہاں پر لے کے آئے میڈیکل میں اور یہاں کرانے کے بعد ساڑھے چھ بجے چھ چالیس کے سمتھنگ بچہ ہو گیا ڈیلیویڈی نورمل ہوئی سارا کچھ نروگل تھا بچہ بھی رو رہا تھا سارا کوئی دکھت نہیں تھی بس گندہ پانی مہوں میں چلا گیا تھا اب گندہ پانی مہوں چلا گیا تو میڈم کو بولا تھا جن کی میڈم کی رہو رات کو ڈوٹی تھی وہ میڈم رات کو تھی نہیں یہاں پر ہاتھ ڈیلیویڈی ہوئی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ لہپر بھائی ہوئی ہے ہم نے کمیٹی بنا دی ہے وہ کل انکواری کرے گی کہ اس میں لہپر بھائی ہوئی ہے کیا بات تو ہوا کیا تھا یہ رات کو پرشن ہوا ہے اور یہ کہہ رہتے ہیں کہ بچہ جو پانی پہی گیا ہے چونکہ رہو رات میں جو ڈوٹی کی تھی وہ تو آف پہیں وہ کو کل بنایا جا رہا ہے اور لیفر جو ہے وہ تھوڑا لیٹ کیا گیا ہے اوریا کے کھانپور قصبے میں اسٹیز پراتمک سواستکیندر کا حال بے حال ہے جہاں پر سواست ویوا کے عدکاری سواست سے وہاں کو پلیتہ لگاتے نظر آ رہے تھے آپ کو بتا دیں کہ سواستکیندر پر مریض بیماری کو لے کر پہنچ رہے ہیں لیکن سواست کرمی اور عدکاری عدکاریوں کی لاپروہی کے قارن انہیں دوا نہیں مل پا رہی ہے وہیں جب لوگوں نے شکایت کی لیکن سواست ویوا کے عدکاری کچھ بھی بولنے سے ساپ بچ رہے ہیں آنے ہو گئے ڈاکٹر ملے آپ کو نہیں کب سے آ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر یہاں پر کہہ رہے ہیں ڈاکٹر سے کسی دمہ مانگو کرے ڈاکٹر آئیں گے جب دمہ ملے گی اب اسکول جاتے ہیں نہیں میں درہا دھوڑا ہوں پڑھا ہوں لوگوں میں سے بھی پوچھ کہیں پڑھا ہوں ڈاکٹر نہیں پوچھ پڑھا ہوں لیکن سم نہیں ملی ہے تو آپ کہاں تکھائیں گے کل دکھا ہے پیسہ نہیں ہے ہم لوگوں سے پڑھا ہوں ڈاکٹر نہیں ہوں ہم لوگوں سے پڑھا ہوں داکٹر نہیں ہوں پڑھے گیارہ وضجہ ہم سے پڑھے گیارہ وضجہ وہ بھی نہیں ہوں پڑھا بھوٹر جلدے ہیں خبر اوریہ سے جہاں سماین پنچات میں پانی کی ٹنکی کے نرمالا کے لیے بھوئی پوجن کارکرم کیا گیا وہیں راسبہ سانسد گیتا شاک نے کہا کہ ہر گاؤں میں اب نل سے پانی ملنے کا سپنا سکار ہونے جا رہا ہے ساتھی اگلے ورش تک سرکار سکول میں کمپیوٹر سکشہ دی جائے گی بتا دیں کہ انہوں نے سانسد ندی سے وارٹر کولر لائٹ کار کا پورا کام کرایا ہے آگے بھی گاؤں کے وکاس کے لیے شاسا نستر پرہا سمبغ پیاس کریں گے پردھان منتری جی کی مہتپور یوجنا ہر گھر نل ہر گھر جن کہ مادیم سے آج یہ سماین پنچائت میں ٹنکی کا آج بھوم پوجن ہوا ہے اور بسواس مانی ہے کہ یہ گاؤں میں نے ایک سانسد کے روپ میں اس گاؤں کو گود میں بھی لیا پردھان منتری جی کی اور مکھ منتری جی کی مہتپور یوجنا ہر گھر پورے پھرسک پریاس کر کے اس گاؤں میں لانے کا پریاس کریں گے اور یہاں کے بھگئے نگر بلاک میں ککوریا گاؤں میں سڑک خراب ہونے سے لوگوں کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ پردھان نے کوئی بھی سڑک اپلپ نہیں کرائی ہے گاؤں نے شکایت بھی کی ہے سڑک خراب ہونے کو لے کر لیکن کوئی بھی کروائی نہیں ہوئی ہے بتا دیں وکاس خند ادکاری سے جلد انسطالن کی بات کہی گئی ہے یہ لوگ گاؤں والے جو ہے وہ جمین پر کبجہ کی ہوئے ہیں اور وہاں چونکہ نالی خدوا کر کے پانی نکلوائے جا سکتا ہے لیکن گاؤں والے اس میں کبجہ کی ہوئے ہیں تو اس کو نالی نہیں خود نے دے رہے ہیں تو اس کے لئے سمبن دیتے ہیں لیک پال سے سمپر کروا کر کے اور اس کے ناپ کروا کر کے تبیہ پانی کا نکاس وہاں سے کروایا جاستا ہے گاؤں پنچایت کے دورہ نالی خدوا دی جائے گی اور اس کے بعد میں اس پر پروا کر کے اس کو پکا خلنجا یا انٹر لاکنگ کار کروا دیا جائے گا جس سے جل وراؤ گی سمسیہ ختم ہو سکتی ہے خبر علیگر سے جہاں سیم یوگی کے ندیش پر عویت کبزوں پر نگر نگم نے کروائی کی ہے وہی نگر نگم کے نقشے کے خلاف جو بھی نرمال کار ہوئے ہیں انہیں دوست کرنے کے ندیش جاری کیے گئے ہیں وہی اویت کبزداروں کا کہنا ہے کہ ہمیں کوئی نوٹی جاری نہیں کیا گیا ہم چالیس سال سے یہاں دکھان چلا رہے ہیں جس کا بینامہ ہمارے پاس ہے یہاں سال سے آپ کو جانائینا آپ کو سانسے کا دیکھانے آپ کو سانسے سے رہے ہیں ایسا thinkers سے نگر نگم نے کے ساورپ جاری میں کرنے کے پاس ہزے پاس اکا custos کس خلاف چھویو آنسے سے دکھ sintکتے کے ساورپ گ testimony انہیں دیکھاؤ nieceنسے کے س fists حendeu و hvad للاکم ہے راکت کس خصف صوصوص حال اب کائم ٹانسے کا بہت توقع ہوگی ہے موسیقی مانپوری کے بیبر تھانہ چھت میں محلہ سبزی منڈی میں دو سگے بھائی آپس میں بھیڑ گئے جس کے چلتے دونوں بھائیوں میں جم کر مار پیٹ ہوئی ہے آپ کو بتا دیں کہ مار پیٹ کے دوران بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کے پیٹ میں چاکو مار دیا جس سے اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی پرجنوں میں کوہرام مجھ گیا سوچنا پر پہنچی پولیس نے برطک کے شف کو قبضے ملے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا پولیس گھٹنا کی جان میں جھٹی ہوئی ہے خبر مہنپوری صحیح جہاں قبرستان میں ایک یوہ کا شف پیر سے لٹکا ہوا ملا ہے وہیں شف کی سوچنا پرجنوں کو دے دی گئی ہے بتا دیں گے پریوار والوں نے سسوال پکس پر بھائی کی ہتھیہ کی جانے کا عروف لگایا ہے ساتھی انہوں نے پہنچی پولیس نے شف کو قبضے ملے کر پوسٹ مارٹم کرا آگے کی کروائی کے نجدے جاری کیا ہے خبر علیگر سے جہاں جلادکاری کے نیتر تمہیں جلا مکھیالے پر کنروں کے ساتھ بیٹھا کائجت کی گئی وہیں سہکارتہ منترالے کے دوارہ جاری نردیش کے انصار سماج کر لیا تھرڈ جڑے جنڈر کا سروے کرا کر انہیں پرمار پرتی دیے جانے کی گھوشنا کی گئی ہے ساتھی جو جن سے تھرڈ جنڈر نہیں ہے وہ کنورٹ ہوئے تو انہیں پرمار پرتی بھی دیا جائے گا سہکارتہ منترالے کے دوارہ ایک گجٹ نوٹیفکیشن کیا گیا ہے جس کے تحت اتفادے سرکار کے دوارہ اسی حاصل کے نردیش دیے گئے ہیں کہ سماج کر لیاگ بھی بھاگ کے مادہم سے جو ہمارا تھرڈ جنڈر ہے کندر سمدائے ہے یا ٹرانس جنڈر سمدائے ہے اس کا سروے کشن کیا جائے اور ان کو پرمار پتر جاری کیا جائے تو اس بات کو لے کر آج بیٹھا کی گئی ہے جس میں انجیوز کے لوگ کندر سمدائے کے جو سنگٹھا نے ان کے لوگ اور سماج کر لیاگ بھی بھاگ کے لوگ رہے ہیں اس میں دو طریقے سے کاروائی کرنی ہے خبر لکنوں کے چوک میں ستھت پراشین مندر میں لیٹے ہوئے حرمان جی سے ہے جہاں اس وقت ہرکم مچ گیا جب مندر میں آرتی کے سمیں مندر پراغنگ کے پنڈی جی نے شانی دیو اور حرمان جی کی مورتی کو کھنڈت پایا جس کے بعد وہاں اس معاملے میں سوچنا موقع پر پولیس کو دی گئی پولیس موقع پر پہنچی پولیس نے معاملے کی جان شروع کر دیا جان کے بعد پتا چلا کہ یوک نے نشے کی حالت میں مورتیوں کو تھوڑا جس کے بعد پولیس نے یوک کو گرفتار کر کاروائی شروع کر دیا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آن لیٹے ہوئے حنوان مندر جو بہت ہی پراثین ہے یہاں پر کل رات میں ایک گھٹنا گھٹی جس میں یہ ہمارا سنی دیو جی کی مورتی کو کھنڈت کیا گیا اس کے بعد حنوان جی کی مورتی جو ہے اس کو یہاں کھنڈت کیا گیا دھوڑ جو ہے اس کو نقصان پہنچایا گیا یہاں جو مندر کے پرانگڑ کے لوگ ہیں جو سوسائٹی کے لوگ ہیں انہوں نے بہتر کام کیا اور بڑی گھٹنا ہونے سے بچایا لکنو پولیس نے بہتر کام کیا اس کو اریس کر لیا اور کرنے کے بعد کل رات میں ہم لوگ نے ان سے بات کی تھی پرساسر کے لوگوں سے مندر کی سورسچہ سنشت کی جائے اور کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے خانہ چوک شیطران ترگت لیٹے ہوئے حنمان مندر پریسر میں ایک وقتی دوارا دو مورتیوں کا کو شتی پہنچایا گیا ہے اس وقتی کو تدکال موقع سے گرفتار کر گہرائے سے پوچھتاج کی جا رہی ہے سوسنگت دھاراؤں میں مقدمہ پنجکرتکار کاروائی کی جا رہی ہے میڈیکل پریقشن میں نشیک کی حالت میں ہونا بھی پھایا گیا ہے سبھی ایجنسیوں دوارا بہت گہرائے سے ہر پولو پہ جاچ کی جا رہی ہے سکتے سکت کاروائی سنشت کی جا رہی ہے فلال اتر پردیش کی خبروں بس اتنا ہے دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہی پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار موسیقی موسیقی